اس بار اگر آپ کہانی پر لینے کے بعد پیش رس ملائزہ فرمائیے تو زیادہ بہتر ہوگا عمران نے شہباز سے کہا تھا کہ ذہنی جنگ تنہا لڑی جاتی ہے اس کے لیے کسی فوج کی ضرورت نہیں ہوتی اس نے جو کچھ کہا تاک کر دکھایا ذہنی جنگ کے لیے زیادہ خون خرابہ بھی غیر ضروری ہوتا ہے دوسری اطلاع یہ کہ عمران نے ایجنٹ ہفتہ ملیف کو اس کے ملک میں پہنچا دیا ہے خان شہباز اور خانزادی کو فیلحال اپنے ملک میں لے آیا ہے ان کے ملکی حالات بہتر ہونے پر انہیں واپس دھجوا دے گا مطمئن رہیے تیسری بات یہ ہے کہ تربدار اور اس کی مادہ کا معاملہ عمران کا مسئلہ نہیں تھا اس لیے اس نے اسے شکرالیوں ہی پر چھوڑ دیا تھا اب اگر سنیری مادہ کے بطن سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو بڑا ہو کر ساری دنیا کے لیے خطرہ بن جاتا ہے تو میں دیکھوں گا کہ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے اگر اتنے دنوں زندہ رہا تو چوتھی بات یہ ہے کہ یہ مہم عمران نے شکرالیوں کے لیے سر کی تھی اس لیے اسے بین الاقوامی مسئلہ بنانے سے گریز کرتا رہا یا ہو سکتا ہے تین سنکیوں کی چند روزہ صحبت میں اسے بھی سنکی بنا دیا ہو پانچویں بات یہ ہے کہ رمضان شریف کی آمد کی خوشی میں بکرے کا گوشت چودہ روپے فی سیر کے حساب سے فروخت ہونے لگا ہے اگر مجھے پہلے سے علم ہوتا تو عمران کو وہ ایمپیوز ہرگز نازایا کرنے دیتا جن میں جانور بنانے والا سیال تھا محفوظ کر لیتا اپنی قوم کے لیے کہ کھاتی رہے چودہ روپے سیر بکرے کا گوشت اور بینیاس ہو جاؤ عید کے جوڑے سے خود بھی لے انجیکشن اور بچوں کو بھی دلوا دے تاکہ صرف روٹی ہی کا پرابلم رہ جائے کپڑے کا سوال ہی نہ پیدا ہو سکے دل چاہتا ہے کہ میں قصابوں کی ضد میں چونی کے اضافے کا اعلان کر دوں اسے اعلان ہی سمجھئے لیکن فلحال اضافے کے حق کو محفوظ ہی رکھوں گا عید العزا کے انتظار میں اس وقت کا منتظر رہوں گا جب آپ خود بھی جانور خریدنے نکلیں گے کیسی رہے گی اس وقت چونی کی چوٹ یا پھر ایسا کیے لیتے ہیں قیمت لکھواؤں دو روپے اور آپ مجھے سوا دو روپے دے جائیے جی کیا فرمایا نہیں یہی توقع تھی آپ سے آپ قصابوں سے تابن کر لیں گے مجھ سے نہیں کریں گے کتاب کھانے میں لذیذ نہیں ہوتی آپ قصاب کی دکان پر لٹکے ہوئے نرخ نامے کو روزانہ دیکھتے ہیں اور اس سے ڈیوڑی قیمت پر گوشت خرید کر چپچاب گھر چلے آتے ہیں میں نے چونی کا اضافہ کیا تھا اور چھاب بھی دیا تھا لیکن آپ نے احتجاجی خطوط کے ڈھیر لگا دیئے تھے خیر دیکھا جائے گا آپ کا کچھ نہیں نگار سکتا کیونکہ خود بھی قصابوں سے تابن کا مرتقب ہوتا رہتا ہوں قصابوں سے تابن کرتا ہوں اور حکومت سے شکوا ادھر بیچاری حکومت انگش بدنا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے قصاب زندہ بات گوشت خور پائندہ بات والیکم السلام ابن سفی موسیقی